گراؤنڈ ریالیٹیز بھی کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ سے کام لیا نا وہ اپنے ایکسپرٹ تھے اپنے فیلڈ کی ایکسپرٹ تھے اس کو آپ یوں مثال سے سمجھے اگر میں نے ڈرائیور رکھنا ہے ایک آپشن میرے پاس ہے کہ یہ بندہ تحجد گذار بھی ہے لیکن ڈرائیونگ اچھی نہیں آتی اور ایک آپشن یہ ہے کہ نماز میں بھی سستی کرتا ہے لیکن ڈرائیور کمال کا ہے تو میں نے گاڑیوں سے ٹھکوانی ہے جو میں تحجد گذار رکھوں گا سیدھی سی بات تحجد گذار جنت بھی لے جب اگلے دنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے دنیا کا نظام چلانا ہے تو آپ نے دنیا کی سکلز دیکھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رہبر تھا ہجرت کے سفر میں جو رستہ دکھانے والا تھا عبداللہ بن عریکت نان مسلم تھا کیونکہ گائیڈ بہت اچھا تھا گائیڈ بہت اچھا تھا لیکن پروفیشنل تھا اس نے لیک نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلم سے بھی کام لیا جب دیکھا کہ اس کے اندر سکلز ہیں تو اس لیے ہماری جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کو یہ چاہیے ایک تو سیاسی شعور بیدار کریں اور دوسرا سیاسی ٹریننگ دیں جن لوگوں کو انہوں نے اسمبلیوں میں بھیجنا ہے بقائلہ ان کی تربیت کریں جو باصلاحیت لوگ ہیں نا یعنی جو لوگ ماہر سیاستدان ہیں اور قابل سیاستدان ہیں اگر آپ ان پر محنت کر کے ان کو کہیں نہ کہیں کچھ مسلمان کر لیں یا ان کو اسلام کے قریب کر لیں یا ان کی کچھ تربیت کر لیں تو یہ وہ لوگ جو تھوڑے سے اسلام سے دور ہیں مذہب سے دور ہیں لیکن سیاستدان اچھے ہیں تو وہ شاید ریزلٹ دینے میں دس گناہ زیادہ بہتر ریزلٹ دے دیں تو یہ سب سے ضروری ہے جب ہم نے ووٹ دینا بھی ہے یا جب ہم نے کوئی امیدوار کھڑا کرنا بھی ہے تو اس میں اس کی صلاحیت کو دیکھنا ضروری ہے صلاحیت میں اگر اس کی نیکی پلس ہو جائے گی تو میرا خیال ہے یہ سر پلس ہو جائے گا یہ اضافی خوبی ہو جائے گی